تو فلم کی شروعات ہوتی ہے ایک جگہ کو دکھانے سے جس کا نام تھا کونٹیو جہاں کی لوگوں کے پاس تائگر ڈیمن آجاتا ہے ڈیمن ویسے تو شیطان کو کہا جاتا ہے پر وہ لوگوں کے ساتھ کھیل رہا تھا باتی وغیرہ کر رہا تھا اور اس وقت وہ انسانی روپ میں آیا تھا سب بچے اس کے ساتھ بہت کچھ تھی پر اسے دیکھ کر ایک ماسٹر کافی ڈر جاتا ہے کیونکہ اسے لگ رہا تھا کہ تائگر ڈیمن ہمیں نقصان پنجھا دے گا اسی لیے وہ بدھا کے مورتی جسے وہ گوڑ سوشتی تھی اس کے سامنے جا کر دعا کرنے لگا کہ ہمیں اس مصیبت تائگر ڈیمن سے بچا لیجی اس کی دعا مانگنا ہی تھا کہ تبھی وہاں پر کافی سپیڈ سے ایک لڑکا اڑتا ہوا آتا ہے جس سے تکرانے سے ایک جگہ تباہ ہو جاتی ہے اس کی بارے میں تائگر ڈیمن ایک بچی سے پوچھنے لگا کہ یہ کون ہے اب بچی اسے بتاتی ہے کہ یہ لڑکا بھی کونٹی وہ کہیں رہنے والا ہے جس کا نام زاؤچو ہے لیکن یہ بہت خدرناک اور طاقت فرح ہے اس نے اپنے شہر کو کئی بار تباہ کیا اس کے لاغے اور بھی کئی سارے جگہوں کو پیس نہس کر کے لگ دیا اب زاؤ کو دیکھر ماسٹر جو دعا کر رہا تھا کہتا ہے کہ بچانے والے کو بیج نہ تھا نہ کہ تباہ کرنے والے کو اب زاؤ ٹائگر ڈیمن کی سامنے آ کر اس سے بات ہی کرنے لگا دونوں ایک دوسری کے دشمن تھی اور ان دونوں میں تاکتیں بھی بہت زیادہ تھی باتوں کی دران زاؤ ٹائگر ڈیمن کی موپر مکہ مار دیتا ہے جس وجہ سے اسے بہت قصہ آ گیا وہ اب اپنے روح بدل کر ویمپائر بن جاتا ہے اپنے بڑے بڑے دات نکال کر زاؤ پر تھانے لگا اس کی آنکھیں بھی نیری ہو گئی تھی جس کے ساتھ یہ دونوں میں ہتناک نڑائی چھٹ جاتی ہے زاؤ یہاں پر ٹائگر ڈیمن کو ایک بار پھر زوردار مکہ مارتا ہے جس سے وہ کافی دوڑ جا کے گرتا ہے اس کے ساتھ وہاں کے دیوار بھی ٹوٹ کے گیر جاتی ہے اور اب ایسا ہوتی ہے ٹائگر ڈیمن اپنے اصلی ٹائگر بارے روح میں آ جاتا ہے وہ زاؤ پر ٹوٹ پڑا اٹھا اٹھا کر اسے دور دور پھینکے مارا تھا اور بیسے تو ٹائگر ڈیمن بھی کافی طاقتور تھا لیکن زاؤ اسے کئی گناہ زیادہ تھا وہ ٹائگر ڈیمن پر حملہ کر کے آسانی سے اسے اپنے کابو میں کر لیتا ہے پھر اس پر پتھا رکھتی کئی بار بار کرتا ہے جس سے ٹائگر ڈیمن کی حالت اتنی خراب ہو گئی کہ وہ اد مرا ہو گیا یہ ماں دار دے کر سبھی ماںسٹرز کے ہیڈ بام پر آ جاتے ہیں وہ زاؤ کو کہتے ہیں کہ اسے چھوڑ دو اب ان کی بات مان کر فی الحال زاؤ اسے چھوڑ دیتا ہے تب ٹائگر ڈیمن بھی اسے کہنی لگا کہ اگر تم نے مجھے کچھ کیا تمہیں دیکھ کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے ہر جگہ تباہی مچا دیں گے خون خرابہ کر دیں گے ایسا وہ اس لئے کہہ رہا تھا کیونکہ وہ ٹائگر کینگ کا بیٹا تھا اب یہ سن کرتو زاؤ کو اور غصہ آ گیا وہ اڑ کر فوراں اس کے پاس چڑھا جاتا ہے اور یہاں آخر میں اس نے ٹائگر ڈیمن پر اتنا خطرناک حملہ کیا کہ اس کے موت ہی ہو جاتی ہے اب ایسا ہوتی ہے یہ خبر ٹائگر تین کو بھی لگ چاہتی ہے وہ اسے سے پاغل ہو گیا اس لئے وہ اپنے بہت سئی ڈیمن کو کونٹی وو کو تباہ کرنے کیلئے بھی دیتا ہے ساتھی زاؤ کا بھی کام تمام کرنے کیلئے شرط یہ تھی کہ اس کا برا حال کر دیا جائے یعنی کہ اس کی موت بطر ہونی چاہیے اب ہم ایک لڑکی نین کو دیکھتی ہیں جو بھی کونٹی وو کے ہی رہنے والی تھی وہ مانسٹرز کی ہیڈ کی پاس آ کر جاؤ اور ٹائگرز کی بارے میں پوچھتی ہے ساتھی اسے یہ بھی جانا تھا کہ ان کی دشمنی کیسی ہوئی تب ہیڈوں سے بتاتی ہیں کہ کافی سا روپیرے آسمان سے کونٹی وو پر ایک جادوی پتھر آ کر گیرا تھا جس کے اندر بہت ساری طاقتیں تھی پر انجانے میں اس جنا پر زاؤ جڑا گیا اس کے اندر پتھر کی ساری طاقتیں جانا شروع کر دیتی ہیں پر کیونکہ اس کی عمر کم تھی تو طاقتیں برداشت نہ ہونے کی وجہ سے اس کی حالت مرنے والی ہو گئی یہ دیکھ کر اس کے ڈیڈ وہاں آئیں انہوں نے تلوار سے طاقتوں کو زاؤ کے اندر جانے سے روکا اور ایسی اس کی جان بچ گئی اسے کور بھی کہا جاتا ہے جس کے بعد ہی انسانوں اور ٹائگرز کے بیچ جنگ فٹ گئی تھی ٹائگر کینگ یعنی ٹائگر ڈیمن کے ڈیرڈ پوری دنیا پر قبضہ کرنا چاہتے تھے کیونکہ انہیں لگتا تھا کہ اس دنیا میں سب سے زیادہ طاقتور میں ہوں تو اس وجہ سے مجھے پوری دنیا پر راج کرنا چاہیے یہاں پر قبضہ کر کے وہ سوچتے تھے کہ ایک بار میں یہاں راج بنالوں جس کے بعد ہی بن یعنی کی جنگ میں بھی اپنا راج بنا لوں گا خوب عیش کروں گا وہاں پر تب ہی زاؤ نے اسے روکا اس سے لڑائی کی اور پھر اس نے اپنی قربانی ایسے دی کہ وہ باہر ہی رہ دیا جبکہ اس نے کونٹیو کی چاروں درف بڑی بڑی دیواریں کھڑی کر دی اس پوری جگہ کو سیل کر دیا اور اب باہر کا کوئی بھی انسان یا کونٹیو میں آجا نہیں سکتا یہ سنکر لینڈ کہتی ہے کہ میں یہاں سے باہر جاؤں گی اور زاؤ کو واپس لے کر آنگی کیونکہ اب ہمیں ٹائگر پنگ سے صرف وہی بچا سکتا ہے جس پر ماسٹر اسے ایک خوفیہ راستے کے بارے میں بتاتی ہے جہاں سے زاؤ آیا جیا کرتا تھا ساتھی کونٹیو کی لوگ بھی باہر جانے کے لیے اسی راستے کو استعمال کرتی تھی اب جب لینڈ اس راستے کو استعمال کرتے ہوئی واپس کونٹیو میں آنے لگی تو تبھی اسے ایک جیگن سٹیک مانسٹر دیکھ لیتا ہے اور اب وہ اس کا پیچھے کرتی کرتی کونٹیو میں گس آتا ہے اور کیونکہ وہ کافی بڑا اور خطرناک تھا تو اس نے آدھے تباہی مچا دی وہ سارے توڑ پھوڑ کر دیتا ہے وانکہ لوگوں پر بھی وہ دھانے لگا تھا سائز اس کا کیونکہ بہت بڑا تھا تو بیلڈنگ سے لپٹ کر وہ ہر چیز تحس نیس کرتا جا رہا تھا اب اتنے بڑے اور خطرناک مانسٹر کو دیکھیں سب ہی کافی ڈال گئی ادھر ادھر بھاگنے لگتی ہیں جس وجہ سے ہر طرف افراد تفری وچاتی ہیں لیکن یہ سب دیکھر طبیعہ پر زاؤ آ گیا وہ آدھے دریگن مانسٹر پر حملہ کر دیتا ہے زاؤ نے اسے پٹک کے مارا لیے جیسے وہ نیچے گرا زاؤ اپنا آخری خطرناک وار کرتا ہے جس سے مانسٹر کی وہی موت ہو جاتی ہیں پر اس وجہ سے وہاں کے کچھ گھر ٹوٹ گئی تھی اب زاؤ جب بھی کسی ایسی چیز کو مار کر یہاں کے لوگوں کو بچا گا تھا تو ہمیشہ اسے کچھ نہ کچھ ٹوٹ جیا کرتا تھا جس وجہ سے لوگ اسے چھٹتے تھے اسے کوئی بھی پیار نہیں کرتا تھا نہ ہی خاص اسے پسند کرتی تھی کیونکہ ان کا معنی تھا کہ یہ تباہی بچانے والا ہے اور لوگ اسے نفرت کرنے کی ساتھ سر اسے درہ بھی کرتی تھی اب جب وہ یہاں سے جانے لگا تو جنرل کا بیٹا اسے روک لیتا ہے کیونکہ ان لوگوں کو بھی پتا چل گیا تھا یہ زاؤ نے ٹائگر کنگ کے بیٹے ٹائگر ڈیمن کو مار دیا ہے جس وجہ سے اب وہ سارے مسئبتیں آنے والی تھیں وہ زاؤ کو کہتا ہے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ کونٹی وہ کو ہمیشہ کیلئے چھوڑ دو پر زاؤ نے ایسا کہنی تھی صاف صاف منع کر دیا جس وجہ سے جنرل کا بیٹا چھوڑ گیا وہ بھی ان سے بھیڑ چاہتا ہے حالانکہ وہ اکینا تھا لیکن اس میں اتنی تاپے تھیں کہ صرف وہ ہی اتنی بڑی آرمی پر بھارے پڑ رہا تھا دو اسے جیسے مارنے آئیں وہ انہیں تبوچ لیتا ہے بھی ان کا سہارا لے کر اچھنا ایک سپاہی کو مار کر دور گرا دیتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اور بھی کئی سارے سپاہی گر کے وہیں دیر ہو جاتے ہیں وہ صرف اپنی ایک 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 انہیں کی تانگ مار کر اور صرف پنچ انہیں موقع سے انہیں اڑا رہا تھا اور وہ بھی بڑی آسانی سے دیر ہوتے جائے تھیں ظاہر ہے اس کے اندر جادوی پتر کی تاپی تھی حالانکہ وہ سیکڑا لوگ تھی پر اس اکیلی کا مقابلہ ہی نہیں کر پاتی کیونکہ وہ کسی کے بھی کابو آئی نہیں رہا تھا جو کوئی بھی آگے آ رہا تھا وہ فول سپیڈ کے ساتھ اس انسان کو مار کر ٹکانے لگا رہا تھا حالانکہ سپاہی دلواروں سے بھی لڑ رہی تھی پر ابھی ہاں اٹھا ہو جاتا ہے ایک سپاہی نے دھوکے سے زاؤ کی گردن میں زنجیر ٹال دی جسے اب وہ اسے پکرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے وہ اسے گسیٹ کر ایک جگہ نائے ناصر اس کے گردن بلکی ہاتھوں کو بھی زنجیروں سے بان دیا گیا تھا اسے پھر جنل کے بیٹے کے سامنے پیش کیا گیا جو زاؤ کو مارنی رکھتا ہے پھر اس نے زاؤ کی مومڈیٹ کی بارے میں کوئی اٹھے سی بھی بات کہہ دی جو اس سے برداشت نہ ہوئی اسے بہت خصہ آجاتا ہے اس لئے وہ اپنی سارے طاقت کا استعمال کر کے چھٹکے میں ہی اپنے زنجیروں کو توڑ دیتا ہے یہ دیکھ کر وہ لوگ جیسے آوے بڑی ساؤ سب کو دور دور پھینکے مارتا ہے سب کو ٹھکانے لگانے کے بعد وہ جنرل کے بیٹے کی طرف بڑھا اس پر حملہ کرنے کے لئے لیکن ٹھیک تبھی سامنے جنرل خود آگئی اور انہوں نے زاؤ کی حملے کو روگ دیا وہ اسے یہاں سے جانے کا کہنے لگی تب ان کی بات مان کر زاؤ وہاں سے چلا جاتا ہے بعد بھی وہ اپنے بیٹے کو بھی کافی باتیں سنا کر برا برا کہتی ہے زاؤ جب جا رہا تھا تو اس کے پیچھے پیچھے لین بھی آگئی حالانکہ زاؤ نے اسے بھیک لیا تھا کہ یہ میرا پیچھے کر رہی ہے پر وہ نظر انداز کر کے آگے بڑھتا رہا لین اسے کہتی ہے کہ کونٹی وہ کو تمہاری ضرورت اینساو کہتا ہے کہ ایسے ضرورت میں جہاں بھی جاتا ہوں تباہی بچا دیتا ہوں جس پر اسی لوگ مستی نفرت کرتی ہے کوئی بھی پیار نہیں کرتا لین کہتی ہے کہ وہ سبھی تو تم لوگوں کو بچانے کیلئے ہی کرتی ہونا اب کونٹی وہ کی کچھ لوگ ایک جگہ پر گئی جہاں ایک ڈیمن لڑکی تھی اور اسے ہی یہ لب مارنے کیلئے آئے تھے پر وہ اٹھا ان میں سے ایک پر حملہ کر کے اس کی جانے نہیں لیتی ہے پھر اس پر آگ لکھا رہیتی ہے جس سے وہ پورا جل پر مارا جاتا ہے ایسا کرنے کی بعد اس نے باقیوں کو اپنے کنٹرول میں کر لیا اور اب کچھ دیر کے بعد اندرس تھی تائیگر کنگ نکل کر آتا ہے بتا چلا کہ ڈیمن لڑکی اس کے ہی ساتھی ہے وہ تائیگر کنگ کو کہتی ہے کہ تمہارا کنٹی ہوں میں جانے کا انتظام ہو گیا ہے اگلے دن زاؤ کو کچھ لوگوں سے پتا چلتا ہے کہ جنرل کی موت ہو گئی ہے یہ سن کر وہ فورن جنرل کی گھر دیا تک ہی آخری کچھ رسلوں کو پورا کر سکی وہ جب آگے بڑا تو جنرل کا بیٹا اسے ایسا کرنے سے منع کر دیتا ہے وہ کافی غصے میں تھا اس کی سپائی ایک سار زاؤ پر اپنے دیوں سے حملہ کر دیتا ہے دیر جیسے اس کی طرف گئے لگنے سے پہلے ہوا میں رکھ جاتے ہیں کیونکہ زاؤ نے پہلے انہیں اپنی طاقت سے رکھ دیا تھا اب تب یہاں ٹائگر کنگ بھی آ جاتا ہے اور کیونکہ زاؤ نے پہلے اسے نہیں دیکھا تھا تو وہ اسے پہچانے نہیں پاتا کہ یہ ٹائگر کنگ ہے وہ زاؤ کو چیک کرنے کیلئے اسے پوچھتا ہے کہ جس ٹائگر ڈیمن کو تم نے مارا تھا وہ کہاں ہے اور اگر وہ زندہ ہے تو اسے نہیں کرو اب زاؤ اسے بتاتا ہے کہ نہیں اس کی موت ہو گئی ہے کیونکہ میرے ساتھ لڑائی میں وہ مارا گیا تھا یہ سنکر ٹائگر کنگ اسے سے پاغل ہو جاتا ہے وہ زور سے چلانے لگا اب تب زاؤ کو بھی سمجھ لگے تھی یہ ٹائگر کنگ ہے اسی لئے وہ فر سپیٹ کے ساتھ اڑتا ہوا اس کی دروہ بڑھنے لگا پھر ٹائگر کنگ جو بہت طاقت پر تھا وہ آسانی سے زاؤ کو روک لیتا ہے اس کا دلہ پکڑ کی پھر زور سے اسے زمین پر پٹا کی مارتا ہے جس سے وہاں کی زمین ٹوٹ جاتی ہے زاؤ بھی زخمی ہو گیا اور اب تو ٹائگر کنگ اسے اور بھی مارنے لگتا ہے اب حالانکہ زاؤ وہ طاقت پر تھا لیکن وہ ٹائگر کنگ کا کچھ بھی بگاڑ نہیں پاتا حالانکہ اس نے اپنی ہر ایک موف مارتوں کا استعمال کر کے ٹائگر کنگ پر حملہ کیا لیکن اس کی ہر ایک موف کو ٹائگر کنگ نے بڑی آسانی سے روک بیا اور دا وہ زاؤ کو ہی پکڑ لیتا ہے وہ بار بار دیوار پر اس کا سر مال رہا تھا دیوار میں اس کا سر گزیٹتے ہوئی آگی بڑھ رہا تھا اور اس کی خور پٹائے کرتا ہے جس کی بعد وہ نی ہاتھ پر لوئے کی روڈ کو آسانی سے لپیٹ دیتا ہے اور اس کی مطلب سے زاؤ کو ایک کے بعد ایک مکہ مارتا ہے جس سے اس کی حالت اتنی پوری ہو گئی کہ اس کے اندر سے جدوے پتھر کی ساری طاقتیں نکل جاتی ہیں اور اب پیگر کنگ ساو کو اٹھا کر دور پھینگ دیتا ہے تو ایک در کے بعد زاؤ آوامے اٹھ جاتا ہے کافی اوپر جا کر اس نے آسمان میں توفان پیدا کر دیا جس سے وہاں پر بجلے گرشنی لگے وہ زمین پر بھی پڑھ رہی تھی اس وجہ سے سب کچھ ٹوٹ رہا تھا اور ظاہر ہے ایسا ہونے کی وجہ سے شیر کا کافی سا تباہ ہو جاتا ہے جس میں کافی لو مارے بجھاتے ہیں صرف یہی نہیں بلکہ کانڈیو کی وہ سیل بھی ٹوٹ جاتے ہیں جو حفاظت کے لیے بنائی تھی تاکہ کوئی اندر نہ سکے پر ایسا ہوتی اب کوئی بھی کانڈیو میں آ جا سکتا تھا اب جنرل کا بیٹا ٹائگر کنگ کے ساتھ مل گیا اور کئی سری شہر اوپر قبضہ کرنے کے لیے وہ ٹائگر کنگ کا ساتھ دیتا ہے جس کے کافی کنگ کے بعد زاؤ کو ہو شائی اس کی حالت پاس ٹیک نہیں تھی وہ وہی پڑا ہوا تھا جہاں اسے ٹائگر کنگ نے ہے کی مارا تھا وہ کھڑا ہو کر اوڑ کر وہاں سے جانے کی کوشش کرتا ہے پر وہ اوڑے نہیں پاتا وہیں گر جاتا ہے کیونکہ جادوے پتر کی طاقتی پوری طرح سے جاج بھی تھی وہ پیدلی آگے بڑا ایک ہوتل میں جا کر کھانا کھانے لگتا ہے پر یہاں پر ایک پاگل انسان تھا جو زاؤ کا نام لے کر بار بار اسے برا برا کہہ رہا تھا یہ دیکھ کر ہوتل کی مارک زاؤ کو کہتی ہے کہ تم اس کی باتوں پر دھیان نہ دو وہ دراصل زاؤ نام کا ایک کافی طاقتور انسان ہے اسے غلطی سے اس آدمی کی کشتی تباہ ہو گئی ہے جس وجہ سے اس کی وائف بیماری ہے اب ہوتل کی مارک یہ عورت نہیں جانتی تھی یہ زاؤ کا نام لے کر وہ جسے زاؤ کی بارے بھی بتا رہی تھی وہیں اصل میں زاؤ گئی آگے وہ کہتی ہے کہ بیشک زاؤ بہت طاقتور بہت انسان ہے پر وہ انسانوں کو بچاتے بچاتے بہت ساری تباہی بھی مچہ دیتا ہے جس سے لوگ مارے بھی جاتے ہیں اور کئی سارے تو زکمی بھی ہو جاتے ہیں پر میں سمجھ سکتی ہوں کہ اس میں اس بیچارے کی کوئی گلتی نہیں ہے کیونکہ وہ تو لوگوں کو بچاتا ہے یہ سب کی مدد کرنا ہے اس کا مقصد ہے وہ چاہتا ہے کہ لوگ اسے نفرت نہیں بلکہ پیار کریں لیکن پاگل لوگ تو اسے غلط سمجھتے ہیں اس بیچارے کی مونگر تو بچپن میں یہ مارے گئی اس شہر کو بچاتے بچاتے ان کے بعد جب زاؤ نے لوگوں کی مدد کرنا شروع کی جب اس سے کچھ غلطیاں ہو گئی جس وجہ سے لوگوں نے اس کی ماں باپ اور زاؤ کی اچھے کاموں کو بھولا دیا وہ صرف اس کی تباہی کو یاد کر کے اسے نفرت کرنے لگی جو جس بہت گنت ہے یہ سن کر زاؤ کے اندر حوصلہ پیدا ہوا وہ بہری سوچ میں ڈوب جاتا ہے اور آخری ان کے لوگوں کی جان بچانے کا فیصلہ کرتا ہے جس کیلئے زاؤ نے اسے وہی آرمل اور تلوار چاہیے ہوگی جو زاؤ کی ڈیڈ نیوز جادوی پتھر سے بنائے تھے اب وہ پہلے سے جانتا تھا کہ دونوں چیزیں کہاں ہوں گی جو جگہ زاؤ کا گھری تھا وہاں ایک بیسمنٹ ہے جہاں پر وہ چیزیں پڑی ہوئی ہیں اور وہ جگہ خفیہ ہے اب جیسے زاؤ اپنے گھر پہنچان یہاں پر جنرل کا بیٹا بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ آ جاتا ہے وہ زاؤ سے کہتا ہے کہ ہار مان لو اگر تو تم تیگر کینگ کے سامنے جھک جاؤ گے تو وہ تمہیں چھوڑ دے گا کبھی بھی نہیں مارے گا لیکن زاؤ نے ایک بار پھر ملا کر دیا اس لیے اب اس کے سپاہی زاؤ کو مارنے کے لیے آگے بڑھتی ہیں پر اتنی دیر میں یہاں لینڈ بھی اڑتی ہوئی آ جاتی ہے وہ زاؤ کو کہتی ہے یہ تم جا کر آرمر اور تلوار کو ڈنڈو ان لوگوں کو میں رکھتی ہوں پر زاؤ نے جانے سے ملا کر دیا کیونکہ وہ لینڈ کو مصیبت میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا تھا پر لینڈ ٹائم پر بات نہ کرتے ہوئے زاؤ کو دھکتا رہی تھی ہے وہ وہاں پر بنی ایک جگہ میں جا کر نیچے لینے لگا یہ آسطہ درسل اس کفے جگہ پر جانے گائی تھا جس کے بعد وہ جنرل کی بیٹی اور اس کے سپائیوں سے لڑنی لگی وہ بھی کسی سے کم نہیں تھی جو کوئی بھی اس پر حملہ کر دی کیلئے آ رہا تھا وہ بڑی آسانی سی دلوار سے حملہ کر کے انہیں کارتی جا رہی تھی جس سے ان لوگوں کی وہاں موت پچھاتی ہے اور ایسے اس نے سبی کو موت کی کارت اتار دیا تو اب وہ جنرل کی بیٹی سی لینڈی لگتی ہے لیکن بیچارے اس کے سامنے زیادہ ریڈکٹک نہیں پاتی جنرل کا بیٹا اس پر حملہ کر کے دور اٹھاتی مارتا ہے وہ کافی زکمی ہو گئی درس سے تڑپنے لگی پر طبیہ جنرل کا بیٹا آ گیا اس سے پہنے لینڈ اپنے دلوار اٹھاتی وہ اس کی ہاتھ پر اپنا پیر رکھ دیتا ہے جس سے بیچارے کو اور درد ہونے لگا اپنے جان بچانے کے لیے وہ جیسے جیسے آگے بڑھ رہی تھی جنرل کا بیٹا بھی اس کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے بار بار اس کی ہاتھوں پر پیر رکھ دیتا ہے دیکھانے میں آ کر زاؤ وہ آرمر پہنے لیتا ہے جس کے ساتھ وہ ہوا میں اونے لگا باہر جنرل کا بیٹا لینڈ کو زکمی کرنے کی بات زاؤ کے پاس آنے لگا پر یہاں لینڈ اس کا پیر پکڑ لیتی ہے زاؤ کے پاس جانے سے رکھ لیتی ہے یہ دیکھ کر جنرل کے بیٹے کو غصہ آ گیا وہ لینڈ کے چیرے پر دائی بار اپنے پیروں سے حملہ کرتا ہے لیکن وہ پھر بھی پیر نہیں چھوڑتی حالانکہ زکمی تھی اب تب ہی وہ یہاں پر ان جادوی طاقتوں کو دیکھتے ہیں جو اس پتھر کے اور زاؤ میں سے نکل کر چھوڑی گئی تھی وہ طاقتی آؤ واپس آ کر پھر سے زاؤ کے اندر چھوڑی جاتی ہے جنرل کا بیٹا زکمی لینڈ کو نیچے رٹھا دیتا ہے اس نے اپنی تلوار اٹھانی چاہیسے اسے مارنے لگا یہاں زاؤ با کر اس پر حملہ کر دیتا ہے وہ دور سے اسے روک لیتا ہے جسے جنرل کا بیٹا کھوڑی کافی دوڑ جا کے گرتا ہے اور ایسے اس نے لینڈ کی جان نچا لی تھی وہ پھر اسے اٹھا کر ایک گھر میں لے آیا وہ لینڈ کو کہتا ہے کہ تم یہیے رکو آرام کرو اور میری آنے کا انتظار بھی میں ٹائگر کنگ کو ختم کر دی آتا ہوں لینڈ کہتی ہے کہ سنبھل کر مجھے تمہارے بہادری پر یہ کینے ٹائگر کنگ کو ختم کر دی آؤ میں یہی تمہارے انتظار کریں جو سن کر وہ یہاں سے اڑا اور سیدھا ٹائگر کنگ کی پاس آ جاتا ہے جب کونٹی وہ میں تھا وہاں کے لوگوں کو مار مار کر انہیں بندی بنا رہا تھا یہاں پر ٹائگر کنگ کی بہو سارے ساتھی ٹائگر ڈیمس تھے جو زاؤ کی آتی اس پر حملہ کر دیتی ہے وہ چل کر وہ جیسے زاؤ کو پکڑ دیتی ہے وہ صرف اپنی بازو گھما کری انہیں دور پھیکے مارتا ہے یہ دیکھے ٹائگر کنگ کافی بڑا پیلر زاؤ کی طرف حملہ دینے کیلئے دیش دیتا ہے پر تب تک یہاں زاؤ کی تلوار آگئی تھی سچھٹ سے زاؤ لے لیتا ہے اس نے جیسے تلوار پیلر پر ماری اس کی پتھر ٹوٹ کر دکھر جاتی ہے اور اب زاؤ تلوار لے کر ٹائگر کنگ پر ٹوٹ پڑا پوری طرح حملہ کر دیتا ہے اور ان دوروں کی یہاں زبردست تلوار بازے کی لڑائی چھٹ جاتی ہے اب حالانکہ زاؤ خود بھی کافی طاقت بڑھتا ساتھی اس کے پاس اب آرور بھی تھا اور تلوار بھی لیکن پھر بھی وہ ٹائگر کنگ کا اتنا مقابلہ نہیں کر پاتا وہ زاؤ پر بھاری پڑنے لگا اپنی تلوار سے مار مار کر اسے دور گرارہا تھا صرف یہی نہیں بلکہ جادوی پتر سے بنی ہوئی تلوار کو بھی وہ توڑ دیتا ہے یہ وہ اپنی موسی وہ سارے آگ نکال کے زاؤ پر حملہ کر دیتا ہے اب جیسے دیسے زاؤ تو آگ سے بچ گیا لیکن ٹائگر کنگ نے آس پاس کی وہ سرکی سے تباہ کر دی تھی جو دیکھر زاؤ کو کافی برا لگا وہ ٹائگر کنگ کے موہ پر پتھر سے مکہ مار دیتا ہے جس سے خاص اسے کوئی فرق تو نہیں پڑا لیکن کافی غصہ جاتا ہے بیرسے وہ زاؤ کو پکڑ کے اسے پیٹنے لگا پار پار زمین پر دی بھی کی مارتا ہے بیرس اور سے اسے پھیک کے مارا اب وہ زاؤ کو بھی آسمان میں لے گیا اور خود بھی جاں جا کر وہ توفان بنا دیتا ہے جس سے بجلی ایک بار پر سے درجنے کے ساتھ ساتھ زمین پر آگے پڑھنے لگتی ہے اس وجہ سے ایک بار بھی ہر جگہ تباہی مچنے لگتی ہے اس بار تو بجلی سرس نے زاؤ پر بھی بہت برا حملہ کر دیا یہ کہتا ہے میں ٹائگر کنگ ہوں میرا سامنا کوئی بھی نہیں کر سکتا ابھی میں زمین پر قبضہ کر کے دنیا بھر بھی راج کروں گا جس کے بعد ہیون پر بھی قبضہ کر کے ادھر راج کروں گا ٹائگر کنگ جتنا زیادہ گسے میں آ رہا تھا وہ نے یہ بجلی اس کی تباہی بڑھتی جا رہی ظاہر ہے اس وجہ سے دکھوں کی گروہ کا نقصان دی ہو رہا تھا اور لوگ مارے بھی جا رہی تھی جو دیکھر زاؤ ایسی باتیں کرنے لگتا ہے جس سے ٹائگر کنگ کو بسائیں اور اب وہ پہلے سے بھی زیادہ سکت بگلی زاؤ پر ڈالنے لگتا ہے جس سے ہوا یہ اس کا آرمر ٹوڑ کیا پر ایسا ہوتے اس کی طاقتی اور تلوار کی طاقتی ایک ساتھ اکٹھا ہو جاتی ہیں اور پھر زاؤ کے اندر جانا شروع ہو جاتی ہیں جس سے زاؤ کے اندر وہ سارے طاقت آ چکی تھی یہاں تکھی ٹائگر کنگ سے بھی کئی زیادہ اور کیونکہ دونوں آسمان میں تھی اس نے فل طاقت اور سپیڈ کے ساتھ ایک دوسری درہ بڑھتے ہیں وہ پھر زور سے ایک دوسری سے آ کر ٹکرا جاتی ہیں کیونکہ دونوں کے پاس ہی موت طاقتی تھی تو وہاں بھی آفی بڑا دھموکہ ہو جاتا ہے جس میں دونوں کی ہی موت ہو جاتی ہیں اب لین کیونکہ اس دنیا میں اکیلی تھی تو اب اس نے زاو کی گھر رہنا شروع کر دیا تھا اور کیونکہ ہمیشہ کیلئی اس نے زاو کو کھو دیا تھا تو وہ کافی دکھی نظر آتی ہے کیونکہ اسے یاد کر رہی تھی یہ اس نے سارے انسانیت کو ٹائگر کنگ سے بچانے کیلئے اپنی قربانی دے دی اور اسی کے ساتھ اس فلم کی کہانی یہی پر ختم ہو جاتی ہے